السلام علیکم دیئر ویورز ویلکم تو یوٹیوب چینل آن لائن کلاسیز اور ایٹا ٹریکس کانلی سبسکرائب اور چینل اور پیس تبیل آئیکن السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو آن لائن کلاسیز اور ایٹا ٹریکس دیئر سٹوڈنٹس تڈیئر سٹوڈنٹس ہم سٹیڈی کرنٹ اینڈ ڈریفٹ ویلیسٹی سٹوڈنٹس اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ریڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں سٹوڈنٹس اپنے لیکچر کے طرف بڑھتے ہیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سٹیڈی کرنٹ اس سے پہلے ہمیں کرنٹ کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے کہ کرنٹ کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس کرنٹ اس ایکچولی فلو آف چارجیز جب ایک کنڈکٹر سے چارجیز فلو کر رہے ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ الیکٹرک کرنٹ تو کرنٹ کا ڈیفینیشن ہمارے پاس آجائے گا دہ فلو آف چارجیز اس کارڈ دہ فلو آف چارجیز اس کارڈ کرنٹ اب ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس ہے seہموراڈ اپنے اس کے لئے دہ فلو آف چارجو سٹوڈ ise آئے آف چارہ سٹوڈی اپنٹ نہیں ن چاہیے سٹوڈم جز آف چارگیز یہ رہست آئے آف چارگیز گves آزائے گا آجائے گا مرگ پاس چارگیز اس جالسٹیڈی کرنٹ اب دیور سٹرنز یہاں پہ سپوز fet ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اور یہاں پہ اس میں جو 3 electron وہ موشن کر رہے ہیں یہاں پہ electrons یہ ہیں یہ electron ہیں اور یہ electron ہیں اس position پہ جو electron ہے اس کو میں position number 1 کہتا ہوں اس position پہ جو electron ہے اس کو میں position number 2 کہتا ہوں اس پوزیشن پہ جو ہے اس کو تری کہتا ہوں اور اس کو میں فور نمبر فوزیشن کہتا ہوں اب دیئر سٹرینڈس یا پہ جب میں کوئی سورس لگاؤں گا پار اگزامپل ہم ایک بیٹری کنیکٹ کرتے جس کا الٹیج یا پوٹینشل جو ہے وہ ہے وی تو الیکٹران جو ہے نگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل کی طرف مو کریں گے یہاں سے یہ الیکٹران جو ہے اس ڈائریکشن میں نگٹیو سے پازیٹیو کی طرف مو کریں گے الیکٹران فلو کا ڈائریکشن ہمارے پاس یہ ہوگا اب دیئر سٹرینڈس یا پہ جب یہ الیکٹران مو کرے گا تو اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس الیکٹران کی ڈیفیشنسی آ جائے گی الیکٹران کی ڈیفیشنسی سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ الیکٹران کی کمی آ جائے گی اور الیکٹران کی کمی جب آتی ہے تو وہاں پہ پازیٹیو چارج پروڈیوس ہو جاتی ہے تو یہاں پہ پازیٹیو چارج پروڈیوس ہو جائے گا اور الیکٹران جو ہے آگے مو کر لے گا باقی الیکٹران جو ہے یہ اپنی اپنی پوزیشن پر ابھی تک موجود ہیں اب دیئر سٹرینڈس جب یہاں پہ پازیٹیو چارج پروڈیوس ہوا تو اس پازیٹیو چارج کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے یہ الیکٹران جو ہے یہ اس ڈیریکشن میں آگے مو کرے گا تو یہ الیکٹران جو ہے اس پوائنٹ پہ آ جائے گا اور یہاں پہ جو ہے پازیٹیو چارج پروڈیوس ہو جائے گا یہاں پہ الیکٹران کی ڈیپیشنسی آ جائے گی اور الیکٹران کے ڈیپیشنسی جب آتی ہے تو وہاں پہ پازیٹیو چارج پروڈیوس ہو جاتی ہے یہ الیکٹران جو ہے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اب ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پہ جو ہے پازیٹیو چارج پروڈیوس ہو گیا تو یہ الیکٹران جو ہے یہ اس ڈائریکشن میں مو کرے گا یہاں اور یہاں پہ پازیٹیو چارج پروڈیوس ہو جائے گا اور یہ الیکٹران اپنی جگہ پر موجود ہیں تو اس طرح ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو پازیٹیو چارج جو ہے اس ڈائریکشن میں مو کر رہا ہے پہلے ادھر تھا پازیٹیو چارج اب یہاں پہ ہے اب یہاں پہ ہے نیکسٹ اگر ہم کاؤنٹنگ کرے تو یہاں پہ ہوگا پھر اس طرح آگے ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ تو ٹائپس آپ کرنٹ جو ہے فلو کر رہے ہیں ایک ڈیو ٹو پازیٹیو چارج جو اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے پازیٹیو چارج پہلے ادھر تھا اب یہاں آئے اب اس پوزیشن پہ ہے پھر اس پوزیشن پہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور کرنٹ ہے جو اس ڈائریکشن میں پلو کر رہا ہے اور وہ ہے فازیٹیو چارجز کے وجہ سے ہیں جبکہ الیکٹران جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں مو کر رہا ہے یہ الیکٹران یہ الیکٹران اس طرح یہ الیکٹران اب یہاں آئے گا تو الیکٹران جو ہے اس ڈائریکشن میں موشن کر رہا ہے تو ہمارے پاس سٹیڈی کرنٹ کے دو ٹائپس ہو گئے ہیں ایک ہے الیکٹرانک کرنٹ جو الیکٹران کی وجہ سے ہیں گروز میں electronic current dear students electronic current کا جو direction ہوتا ہے وہ from negative terminal of the battery towards positive terminal of the battery ہوتا ہے یا پھر ہم نے شوقیا ہو اس کو میں negative لکھ لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس پتا چل سکی کہ یہ current جو ہے یہ negative charges کے وجہ سے ہیں اب dear students جو positive charges کی وجہ سے current ہے اس کو ہم کہتے ہیں conventional current تو ایک ہمارے پاس ہو گیا electronic current دوسرا ہو گیا conventional current student conventional current کیا ہے conventional current is actually due to the flow of positive charges یہا پہ ہمارے پاس definition آ جائے گا current due to flow of is called is called conventional current اب dear students یہ دونوں current جو ہے same in magnitude ہوتے ہیں لیکن opposite in direction ہوتے ہیں سیمنٹ میں جوٹ کس طرح ہوتے ہیں جب ایک electron یہا پہ آئے گا تو proton یہا پہ شفٹ ہو جائے گا proton ایکچولی شفٹ نہیں ہوتا یہا پہ electron کی deficiency آ جاتی ہے جس کو ہم positive charge سے represent کرتے ہیں جس کی جانا جس کی ہر ایک لوگ رہا ہوتا ہے کہ positive charge مو کر رہا ہوتا ہے positive charge actually مو نہیں کر رہا ہوتا ہا پہ conductor میں flow جو ہوتا ہے Wat electronic current ہوتا ہے یہ دوسرا جو ہے ہم کنونشنلی لیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے کنونشنل کرنٹ جس کا ڈائریکشن جو ہے الیکٹرانک کرنٹ کی اپوزٹ ہوتا ہے لیکن دونوں کا مگنیچور جو ہے وہ سیم ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اب بڑھتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف ڈریپٹ ویلاسٹی اب دیر سٹوڈنٹ بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف جو ہے ڈریپٹ ویلاسٹی سٹوڈنٹس ڈریپٹ ویلاسٹی کو ایکسپلین کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک ڈائیگرام اٹھایا ہوا ہے جو ایک کنڈکٹر کا ہے اور اس کنڈکٹر میں فری الیکٹرانز ہے سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ جب کنڈکٹر ہوگا تو ڈیفینٹلی اس کنڈکٹر کے اندر فری الیکٹرانز ہوگے جو میں نے یہاں پہ شوک کیا ہوا ہے یہ کنڈکٹر ہے اور اندر اس کی ہے فری الیکٹرانز اب ڈیئر سٹوننٹس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انیشری جب ہم نے کوئی پوٹنشل اپلائی نہیں کیا ہے تو اس کنڈکٹر کے اندر یہ الیکٹران جو ہے رینڈم موشن کرتے ہیں رینڈم موشن سے مراد کیا ہے کہ کچھ الیکٹران جو ہے ایک ڈائریکشن میں فلو کرتے ہیں کچھ جو ہے دوسری ڈائریکشن میں فلو کرتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ ٹکراتے ہیں کچھ جو ہے اس ڈائریکشن میں کچھ جو ہے اس ڈائریکشن میں تو ڈیفرنٹ ڈائریکشنز ہوتے ہیں الیکٹران فلو کے جب ہم نے یہاں پہ کوئی پوٹینشل اپلائی نہیں کیا ہے دیر سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ویکٹر سم آئے گا ویلاسٹی کا وہ زیرو کے برابر ہوگا اس کا ایکزامپل ہم کچھ اس طرح لے سکتے ہیں کہ پار ایکزامپل ایک کلاس ہے اور اس کلاس میں ٹیچر نہیں ہے تو ٹیچر کے ایپسنس کی وجہ سے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ ایک ڈائریکشن میں باغ رہے ہوتے ہیں کچھ دوسرے ڈائریکشن میں باغ رہے ہوتے ہیں کلاس کے اندر تو اس وجہ سے ہماری پاس وہاں پہ نیٹ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس طرح یہاں پہ بھی کچھ کلاس والی صورتی آ لیں کہ یہاں پہ نیٹ ویلاسٹی جو ہوگی وہ زیرو کی برابر ہوگی سپوز یہاں پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو الیکٹرانز ہیں وہ ان نمبر آف الیکٹرانز ہے تو جب سب کی ویلاسٹی میں ایڈ کروں گا ویکٹر سم لوں گا تو وہ زیرو کے برابر آ جائے گا ہم سب فوج کرتے ہیں کہ انیشلی ویلاسٹی آف فرسٹ چارج از یو ان سیکنڈ چارج از یو ٹو ترڈ چارج از یو تری انڈ سو آن اپ ٹو یو ان ویل بی ایکول ٹو زیرو یہ اس کیس میں جب ہم نے کوئی پوٹنشل اپلائی نہیں کیا ہے یہاں اس کو ہم کہتے ہیں انیشل ویلاسٹی یو ان جو ہے پہلے چارج کی ویلاسٹی ہے یو ٹو دوسری چارج کی ویلاسٹی ہے انڈ سو آن اب دیئر سٹیڈنٹس یہاں پہ ٹیچر آ گیا ٹیچر سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے پوٹنشل جو ہے وہ اپلائی کر لیا جب میں یہاں پہ پوٹنشل اپلائی کروں گا تو یہ پازیٹیو ٹرمینل ہے یہاں پہ ایک الیکٹرک فیلڈ سٹ اپ ہو جائے گا الیکٹرک فیلڈ is always from positive terminal towards negative terminal تو الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن یہ ہوگا اب دیئر سٹیڈنٹس یہاں پہ جب ہم الیکٹرک فیلڈ اپلائی کریں گے تو الیکٹران جو ہے against the electric فیلڈ مو کر رہے ہوتے ہیں تو الیکٹران اس ڈائریکشن میں موشن سٹارٹ کر لیں گے تو یہاں پہ وہ کنڈکٹر میں دوبارہ شو کرتا ہوں یہ وہی کنڈکٹر ہے اور الیکٹران جو ہے اب اس ڈائریکشن میں موشن کر رہے ہیں کیوں اس ڈائریکشن میں موشن کر رہے ہیں کیوں کہ یہاں پہ ہم نے پوٹینشل اپلائی کیا ہوا ہے اب دیو سٹوینٹس یہاں پہ ان الیکٹرانز کی velocity جو ہے یہ چینج ہو گئی اس کو ہم کہتے ہیں v1 v2 v3 v4 and so on یہاں پہ final velocity جو ہمارے پاس آگئے ہیں وہ ہے v1 v2 v3 up to vn v1 v2 v3 up to vn اب ڈیر سٹوینٹس ڈریپٹ velocity کیا ہے جب ہم یہاں پہ الیکٹرک field ایفلائی کریں گے اور ان سب الیکٹرانز کا ایوریج velocity ہم لیں گے in the presence of الیکٹرک field تو جو ایوریج velocity آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈریپٹ velocity so we can define drift velocity as the average velocity of electrons with which they are travel against the electric field is called drift velocity جب ہم نے یہاں پہ potential apply کیا electric field سٹ up ہو گیا اور اس electric field کے opposite direction میں جب electron flow کر رہے ہوتے تو تو ان electron کے جو average velocity ہے اس average velocity کو ہم کہتے ہیں drift velocity اب ڈیر strength یہاں پہ ہر particle کی final velocity کیا ہوگی v1 is equal to u1 plus at1 آئے گی اس کا مطلب کیا ہے according to first equation of motion v is equal to v plus at ہم نے یہاں پہ کہہ دیا کہ initial جو velocity ہے u1 u2 u3 and so on اور final velocity ہے v1 v2 v3 and so on تو یہاں پہ final velocity ہے v1 initial velocity u1 plus at1 a جو ہے یہ constant ہے کیوں کیوں کہ یہاں پہ جو electric field ہم نے apply کیا ہوا ہے وہ سب electrons یا سب charges کے لئے same ہے تو سب electrons جو same acceleration کے ساتھ آگے جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا v1 is equal to u1 plus at اس v3 is equal to u3 plus at3 and so on un is equal to a sorry un is equal to sorry vn is equal to un plus atn اب these students ہم نے average نکال نا ہے تو سب کو add کر کے n پہ divide کر لیں گے تو آ جائے گا drift velocity is equal to v1 plus v2 plus v3 plus up to vn divided by n drift velocity آ جائے گی is equal to v1 ہے u1 plus at 1 plus u2 plus at 2 plus u3 plus at 3 3 up to un plus at n divided by n اب dear students یہاں پہ ہم لے سکتے u1 plus u2 plus u3 یہاں پہ آ جائے گا drift velocity is equal to u1 plus u2 plus u3 up to un alag u1 plus u2 plus u3 up to un plus یا پہ t1 t2 t3 t4 لے لے اور اس سے a کامن نکالے تو plus a آ جائے گا t1 plus t2 plus t3 up to tn divide by n آ جائے گا اب dear students ہم نے پڑھا ہے کہ یہ initial velocity u1 plus u2 plus u3 and so on up to un which is equal to zero تو یہاں پہ آ جائے گا drift velocity is equal to a into ta یا پہ اکٹا کیا ہے یہ ایکچولی ہمارے پاس average time یہ کیا ہے average time اور اس کو ہم کہتے ہیں relaxation time relaxation time ہمارے پاس دو successive collagen کی درمیان جو time ہے اس کو ہم کہتے ہیں relaxation time یا پہ جب electron مو کر رہے ہوگی یا پہ ہم نے ایک diagram لیا ہوا تھا یا یہ consider کر لیں جب ہم potential apply کریں گے تو electron جو ہے اس direction میں motion start کر لیں گے تو یا پھر جب electron motion start کر لیں تو ions کے ساتھ ٹکرائیں گے ions کے ساتھ collision کریں گے تو ان collision دو successive collision کے درمیان جو time ہوتا ہے اس کو ہم کہتے relaxation time اور یہ برابر ہوتا ہے average time کی یا پھر اے میں نے اپنی جگہ لکھ لیا total time divided by total numbers تو یہ ہو گیا average time جس کو ہم کہتے relaxation time اور relaxation time کو ہم define کر سکتے ہے the time between two successive collision is called relaxation time اب dear strength یہاں پہ acceleration ہے اور اس acceleration کو کس نے produce کیا ہوا ہے اس acceleration کو produce کیا ہوا ہے ایک force نے جو یہ battery provide کر رہی ہے dear strength تو اس acceleration کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں m into regarding to newton second law f is equal to m a تو a آ جائے گا f divided by m تو یہاں پہ لکھ لیں f divided by m into ta اب dear students یہاں پہ جو tie ہے یہ relaxation time ہے f divided by m یہاں پہ یہ f کھا سے آ گیا ہے یہاں پہ f جو ہے یہ اس electric field کے وجہ سے آیا ہے تو electric field کے وجہ سے جو force ہوتا ہے وہ برابر ہوتا f is equal to q into e یہ electric field ہے اور یہ charge ہے تو یہاں پہ put کر لیں ہمارے پاس آجائے گا f is equal to q a divided by m into ta so we can say that drift velocity of electron is q e ta divided by m q is charge on electron e is the applied electric field ta is the relaxation time while m is mass of electron تو اس فرمولہ کو use کر کے ہم drift velocity نکال سکتے drift velocity is equal to q e ta divided by m dear students یہ تا آج کا ہمارا lecture اگر کسی point کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ comment box میں ضرور mention کریں inshallah i will try my best to answer your questions thank you all